ہمیشہ ہوتی رہی ہے ہمیشہ ہوتی نہیں کیے یہ جو دردنوں وزراء ہر روز رات کو ڈی ایس این جی پہ یہاں سے خطاب فرماتے ہیں قوم کو تو وہ بھی تو یاد رکھیں نا ہر روز چام یہ یہ ہمارا گھار ہے پریس کانفرنس کرنا ہمارا حق ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی اصل بات جو آج ملک میں مہنگائی کے سلاب ہے جو حکومت کی ناکامی ہے اس پر بات کرنا ہے آپ ملک میں گیس کے حالات دیکھ لیں وہ گیس جو ہم سرپلس چھوڑ کر گئے تھے آج جس کو وزیراعظم سے لے کر آخری وزیر جس کو پتہ بھی نہیں ہے کسی بات کو وہ بھی کہتا تھا جی بڑی مہنگی ایل این جی لے لی ہے آج اس حکومت نے تین سے پانچ گناہ قیمت پر ایل این جی خریدی اور دینے والوں نے پھر بھی نہ دیا فروری کے دونوں کارگو جو تھے وہ جو ان کے بالکان تھے لے کر چلے گئے انہوں نے پورفیٹ کر دیئے آج نہ انڈسٹری کے پاس گیس ہے نہ بجلی بنانے کے لیے گیس ہے نہ سی ان جی کے پاس گیس ہے نہ گھروں میں گیس ہے اور قیمت ہر روز بڑھتی جا رہی ہے بجلی کے معاملات آپ کے سامنے رکھیں بجلی کی قیمت آج عام آدمی کی دسترہ سے باہر ہو چکی ہے نظرہ پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس کرتے ہیں لیکن یہ بتانے سے کاثر ہیں کہ ہم ناکام کیوں ہوئے اور یہ ناکامی صرف ناہلی یا نلائقی پر مبنی نہیں ہے یہ کرپشن کا ذریعہ ہے آج پاکستان کی کرپ ترین حکومت آج اقتدار میں ہے آپ کو ہر روز ہر لمحے آپ چینی لے لیں آٹا لے لیں آپ بجلی کی قیمت لے لیں ال ان جی لے لیں کوئی چیز ملک کے اندر جو ہے کوئی ادارہ جو ہے اس کو لے لیں آج کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ کی ادارے بنے ہوئے ہیں آپ پجاب حکومت کو لے لیں ہر نوکری پجاب حکومت میں بک رہی ہے ہر چیز پر سودا ہو رہا ہے یہ آج حقیقت ہے اس حکومت کی اسی بر جو سونے بے سواگا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی کیونکہ یہ اتنا وسیع سبجیکٹ ہے اور اتنا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی حقائق عوام کے سامنے رکھنا آج لازم ہے کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جس نے آج پاکستان کو یہاں پہنچایا ہے جب ملک میں انصاف نہ رہے جب ادارے بنائے جائیں کہ سیاست دانوں کی بدنامی کریں سیاست دانوں کو کرپٹ کہیں سیاست دانوں کو جیلوں میں ڈالیں آج وہ ادارے بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں اور ان اداروں کو چلانے والوں کی کرپشن ایکسپوز ہو چکی ہے یہ براؤڈ شیٹ کا معاملہ ہے یہ شروع ہوا اس چالی چودہ صفحے کے ایک ایگریمنٹ سے یہ وہ ایگریمنٹ ہے یہ اس پر سائن ہے جون دو ہزار میں اس میں سائن کیے ہیں لیفٹنٹ جنرل سید محمد امجد چیئرمن نیشنل اکاؤنٹیویلٹی بیورو نے اس پر ایک ڈاکٹر ڈبلی ایف پیپر جو ہیں ان سے سائن کیے ہیں گواہ ہیں فاروق آدم خان صاحب جو پروسٹیکوٹر جنرل تھے نیب کے اور ایک تارک فواد ملک صاحب ہیں یہ دو گواہ ہیں اس کے کمپنی کا نام ہے براؤڈ شیٹ لن سی آئی لوف مین انگلن یہ وہ کمپنی ہے جس کا کوئی موجود نہیں تھا نہ اس نے کبھی کوئی کام کیا تھا نہ اس کے پاس کوئی کام تھا چند دن پہلے بننے والی کمپنی سے یہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا جو آپ کسی وکیل کو دکھا لیں مکمل طور پر یک طرفہ ایگریمنٹ ہے اور اس ایگریمنٹ کی وجہ سے آج تک جو ہماری خبر ہے پیسٹھ ملین ڈالر یعنی ایک ہزار کروڑ روپیہ حکومت پاکستان ادا کر چکی ہے جس میں سے ایک تہائی ایک تہائی سے زیادہ رقم جو ہے وہ اس حکومت نے ادا کی یہاں سے پیسے انگلنڈ بھیجے وہاں پر ایمبیسی کے اکاون میں بھیجے پھر ان کو اجازت دی کہ وہ پیسہ وہاں سے نکالا جا سکی ہے ای سی سی کا فیصلہ ہے اور کابینہ کا فیصلہ ہے آج کوئی جواب دینے والا ہے کہ کس کیوں پیسے بھیجے گئے کس مقصد کے لئے بھیجے گئے آج وہ شخص ہر روز الزام لگاتا ہے کہ اس حکومت کے اہلکار وکیلوں کے ذریعے براہ راست رابطے کے ذریعے ہم سے جو پیسہ ہمیں عدالت نے دیا تھا اس میں سے حصہ مانتے تھے آج وہ لوگ گزرا بھی ہیں اس میں آئی ایس آئی کے افسروں پر بھی الزام لگا ہے آج نہ صرف نیب ایکسپوز ہوا ہے آج الزام ہمارے حساس ترین نداروں پر لگ رہا ہے آج کابینہ کے وزراء پر الزام لگ رہا ہے آج ملک کی بیزتی ہو رہی ہے یہ حقیقت ہے اس وائدے کی اب حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم کمیشن بنائیں گے کمیشن نے کون لوگ رکھے جو خود وزیر ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پیسے یہاں سے انگلینڈ بھیجے جائیں اس کمپنی کو دیے جائیں وہ لوگ آج کمیشن میں بیٹھے ہیں اور کل ما شاء اللہ ایک اور اضافہ اس کے اندر کیا گیا ہم عدلیہ کا اطرام کرتے ہیں جج آج ہو سابقہ ہو لیکن جج حضرات کو بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس عزت کے اہل ہیں یا نہیں ہیں اس میں کل عظمت سعید صاحب کو ریٹائر جج ہے سپریم کورٹ کے ان کو اس کمیشن کا انچار لگایا گیا پاکستان میں کمیشنوں کی تاریخ جو ہے وہ کوئی زیادہ صحت افضاء نہیں ہے عزت افضاء نہیں ہے حمود الرمان کمیشن سے لے کر یہ جو آخری چینی کا کمیشن بنا تھا انہوں نے معاملات کے حقائق عوام کے سامنے رکھنے کے بجائے انہوں نے صرف جو مجرم تھے ان کو چھپانے کی کوشش کی یہ کمیشن کی حقیقت ہے آج جو کمیشن بنا ہے عظمت سعید صاحب کو اس کا چیئرمن مقرر کیا گیا ہے عظمت سعید صاحب وہ شخص ہے جب یہ اگریمنٹ سن دو ہزار میں سائن ہوا چیئرمن نیب نے سائن کیا فاروق آدم صاحب گواہ بنے فاروق آدم صاحب پروسکیٹر جنرل تھے عظمت سعید صاحب پجاب میں ڈپٹی پروسکیٹر جنرل تھے یعنی وہ برائے راست اس اگریمنٹ کو سائن کرنے والے لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے وہ اس اگریمنٹ کا حصہ ہیں وہ ان لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے جنرل نے اس اگریمنٹ کے ذریعے عرب اور عربے کی کرپشن ملک میں کی ہے جو پہلے دن سے تاریخ فواد ملک صاحب کے ذریعے اس کمپنی میں حصے دار تھے آج ان لوگوں کو بچانے کے لیے یہ کمیشن بنایا گیا اس میں عظمت صحیح صاحب کو لگایا گیا جو اس وقت خود اس ادارے کا حصہ تھے تو کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ادارہ حقیقت تک پہنچے گا یہ ادارہ حق کی بات کر سکے گا یہ ادارہ بتا سکے گا کہ پاکستان کے عوام کا ایک ہزار کرون روپیہ کس نے ضائع کیا مجھے تو کوئی امید نہیں ہے تو میں عظمت صحیح صاحب سے گزارش کروں گا آپ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں آپ کا معاشرے میں ایک مقام ہے آپ کی ایک عزت پاکستان کے عوام کے دل میں ہونی چاہیے آپ پر لازم ہے کہ اس کمیشن کے سربراہ نہ بنے اس کمیشن کا سربراہ ایک ایسا غیر متنازع آدمی ہو جو اس معاملے کے حقائق پاکستان کی عوام تک کنچا سکے کیونکہ یہ بات صرف ایک ہزار روپیہ کے کرپشن کی نہیں ہے ایک ہزار کروڑ روپیہ کے کرپشن کی نہیں ہے یہ بات اس ملک میں ایک سسٹیمیٹک طریقے سے سیاست کو تباہ کرنے کی داستان ہے سیاست دانوں کو بدنام کرنے کی داستان ہے سیاسی نظام کو حد تک کا نشانہ بنانے کی داستان ہے اس میں بہت سے لوگوں کے نام آئیں گے آج اگر یہ ایگریمنٹ کسی سیاست دان نے کیا ہوتا آج اخباریں بھری ہوتی کہ جناب ایک ہزار کروڑ روپیہ فلانا سیاست دان کھا گیا ہے نیب نے اس پر مقدمہ بنا دیا ہے اس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے اس کو ہم نوے دن نیب کی کسٹڈی میں رکھیں گے پھر جیل بھیجیں گے سالہ سال وہ جیل میں رہے گا آج ان لوگوں سے پوچھنے والا کوئی شخص نہیں ہے ان لوگوں سے کون پوچھے گا یہ ازارات جو نیب کی چیئرمنٹ بنے ہوئے تھے جو اپنے رشتداروں کے ذریعے کانٹرائٹ کر رہے تھے ان کمپنیوں سے کر رہے تھے جن کا کوئی وجود نہیں ہے کیا آج یہی پاکستان کو مستقبل ہے کہ لوگ پوری دنیا آج وہ ادارہ جو نام نہاد طور پر ملک میں کرپشن روکنے کے لیے آیا تھا آج خود کرپ ثابت ہوا کیا کرپ لوگ کرپشن کو روکیں گے کرپشن کرنے والے خود اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آج یہ سوال پوچھے جائیں گے اگر آج نہیں پوچھے جائیں گے تو کل پوچھے جائیں گے ہم نے یہ تحییہ کیا ہے کہ اس معاملے کو لے کر پاکستان کے عوام کے سامنے یہ حقیقت رکھیں گے کہ کس طرح سن دوہزار میں جنرل مشرف کے حکومت سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ملک کے سیاست دانوں کو بدنام کیا جائے سیاسی نظام کو تباہ کیا جائے سیاست دانوں کو عوام کی نظر میں گرائے جائے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے آج بیس سال بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے ہم نے یہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ وہ فیصلہ خود کر لیں کہ کیا کرپٹ سیاست دان تھے کہ کیا کرپٹ وہ لوگ تھے جو اس ملک کی خدمت کرتے رہے یا وہ لوگ تھے جو اس قسم کے کانٹرائٹ کر کے عربوں روپے بناتے رہے تو آج عظمت سعید صاحب کا امتحان ہے آج اس شخص کا امتحان ہے جو پاکستان کے عدالت آلیہ کی کرسی پر بیٹھا رہا ہمیں جعوید اقبال والا عظمت سعید نہیں چاہیے ہمیں وہ جج چاہیے جو ان کرسیوں پر بیٹھنے کے اہل ہوں جن کا کردار میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں عظمت سعید صاحب کے بارے میں لیکن وہ ان کے فیصلے تھے اس کرسی پر بیٹھ کر آج میں شوکت خانم ٹرسٹ کے بورڈ پر ہیں کوئی بات نہیں ہے یہاں تو سلسلہ ہی ذاتی دوستوں کو کرسیوں پر لگانے کا ہے یہاں تو بھرا ہوا ہے پوری حکومت بھری ہوئی ہے لیکن کچھ فیصلے بھی جو ان کرسیوں پر بیٹھ کر کی گئے وہ بھی شہدت دیتے ہیں تو آج انتحان عظمت سعید صاحب کا ہے اپنے آپ کو اس کمیشن کے چیئرمن کی کرسی پر بنا کر متنازع نہ کریں اپنے آپ کو اس کرپشن کو جو براؤڈ شیٹ جس کا نام ہے جس نے صرف ملک کے پیسے کا نقصان نہیں کیا جس نے پاکستان کی عزت کا سودا کر دیا ہے آپ اس کا حصہ نہ بنے ورنہ کل آپ کو وہی حال ہوگا جو آج جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا ہے آپ کی وہی عزت ہوگی جو آج جسٹس اقبال جعوید اقبال کی ہے جو اہلکار بنتا ہے کرپشن کو چھپانے کے لیے حکومتی معاملات کو دبانے کے لیے حکومت کی نائلی اور کرپشن کو عوام کی مزر سے دور رکھنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے جو سیاست دانوں کو بدنام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو پاکستان کی عوام کبھی معاف نہیں کرتے یہ آج عظمت سعید صاحب کا امتحان ہے یہ ہم سب کا امتحان ہے یہ ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس کو کوئی اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نیب حقائق سامنے رکھے یہ تو چودہ کاغذ ہیں آپ کو چودہ لاکھ کاغذ ملیں گے نیب کے ریکارڈ سے اس کے بارے میں وہاں سے حقائق کا پتہ چلے گا تو آج امتحان نیب کا بھی ہے کہ نیب پبلک کریں انڈاکومنٹس کو اس کمیشن کی جو میٹنگز ہیں ان کو عوام کے سامنے رکھا جائیں یہ کمیشن و انکوائری کا قانون ہم نے بنایا تھا اس کے اندر پرویجن موجود ہے کہ یہ کمیشن کی تمام پروسیڈنگز عوام کے سامنے ہو سکتی ہیں تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ غیر متنازع آدمی پارلیمان کی اجازت کے ساتھ اس کمیشن کا چیئرمن لگائے جائے اور اس کی پروسیڈنگز کو پبلک کیا جائے بہرحال ہم اپنا اپنی ذمہواری پوری کرتے ہوئے براؤڈ شیٹ کے بارے میں جو حقائق ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ مستقبل کی پریس کانفرنسز میں آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے کمیشن اپنا کام کرتا ہے نہیں کرتا وہ ہم بتائے گا